اللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلات وصلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہی تجیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام صلاح وآت الزکاہ ولم یخش الا اللہ فعزا اولئیک ان یكون من المہتدین صدق اللہ العظیم قبل قدر سادات کرام علماء ذبی الاحترام حاضرین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں دوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم حبیب اللہ اسلام علیکم یا نبی یا اللہ اسلام علیکم یا نور اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ سلام علیکم میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسجد کے لیے زمین ڈونیٹ کرنے والے اور تعمیر مسجد میں حصہ لینے والے اور جملہ اہل محلہ کو اہلِ گلبرگا شریف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مسجد فیضان یوسف کو بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کے فیوز کا چشمہ بنائے اور جو مشن بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا اس مشن کا کام یہاں سے فروغ پائے اور لوگ اس مسجد میں آنے کے بعد جہاں بندگی رب سے بارگاہ سمدیت میں نظران عقیدت پیش کریں وہیں پر اپنے دل کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور و مجلہ فرمائیں مسجد کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ کے کوش گزار کر دوں شومی قسمت کہ ہم نے ہر چیز کو فارمولیٹی کے طور پر لے لیا نتیجت جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہئے وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے مقصد سے بلکل بے خبر ہیں نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ مقصد نماز کو ہم نہیں یاد رکھے روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی انقلاد نہیں آرہا اس لئے کہ روزے کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو اللہ کے گھر کی اہمیت اور اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی تعمیر کے مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر دیا نتیجتا مسجد میں جا کر کے بھی انسان کی روح کو اللہ ما شاء اللہ تسکین کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ مطمئنی ہے آئیے میں آپ مسجد کے حوالے سے توڑا سا سمجھاؤں قرآن مقدس میں رب قدیر